تو ماریا آپ کا جواب اس پر رہ گیا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جس تیزی سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پنپتا جا رہا ہے پھلتا پھولتا جا رہا ہے اس سے فائدہ زیادہ ہوا ہے یا نقصان اچھا قوکلی اس سے پہلے میں معیشت والے آپ کے سیکمنٹ ٹیو پر ایک چھوٹا سا کومنٹ کروں گی جن ملکوں کی معیشت میں ترقی کرنی ہوتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ پانچ سال کے اندر چھے وزیریں خزانہ آئیں ہو ہی نہیں سکتا ایسا ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا اس کی معیشت کے اندر جو پولیسیز میں اگسو ہی ہو ہی نہیں سکتے جہاں پہ چھے وزیریں خزانہ آ جائیں دو پچھلے چار پانچ سال کے اندر دوسرے بات ایسے ملک بھی ترقی نہیں کرتے جہاں پہ ہر ڈیڑھ سال کے بعد ایسا ایک سسٹم بنا دیا جائے ایسا ایک سیچویشن بنا دیا جائے ایسا ایک کیا نام ہے سیناریو بنا دیا جائے کہ حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی یا نہیں نکالے گی اس طرح کا جو ایک حیجان برپا نہیں کیا جاتا ایسے ملکوں کے اندر کبھی معیشت جو ہے وہ ترقی نہیں کرتی ایسے ممالک کے اندر بھی معیشت ترقی نہیں کرتی جہاں پہ سر پہ ایک مونیٹر بیٹھا اور وہاں ڈیڑھ دو سال کے بعد آپ کو ایک ریپورٹ کارڈ بکھائیں اور وہ ریپورٹ کارڈ اس کی توقعات کے مطابق نہ ہو تو کان سے پکڑ کے آپ کو نکال دے اور کسی اور کو لات کر بٹھائیں اور پھر اس سے وہی انویلیسٹک توقعات رکھیں اور ڈیڑھ دو سال بعد اس کو بھی کان سے پکڑ کے نکال دے سو یہ تین وجہ ہاتھ کی وجہ سے جس ملک میں یہ تمام صورتحال ہو وہاں پر نہیں ہوتی معیشت ترقی نہیں کر سکتی ہے it's a very basic concept سوشل میڈیا والے سوال کی اوپر آپ کے میں آتے ہیں سوشل میڈیا is a double-edged sword ہم نوجوانوں سے آپ بھی بہت ملتے ہیں میرا بہت زیادہ انٹریکشن ہے جب سٹوڈنٹس جن یونیورسیز میں پڑھتے ہیں یا جب ان سے گفتگو کریں تو بہت غصہ ہے بہت سی باتوں کا غصہ ہے چونکہ پہلی دفعہ ان کی جو یہ آنکھیں کھولی ہیں گزشتہ آٹھ نو مہینوں میں دیکھ کر کہ اس ملک کے اندر نظام چلتا کیسے نظام کو منپولیٹ کیسے کرتے ہیں کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کس طریقے سے ایک سام سیڈی کا کھیل بنایا جاتا ہے یہ خاص طور پر پنجاب کے اندر اتنا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے لوگ تصویر کا دوسرا رخ جاننے کے لیے جو کی بہت بڑا احسان ہے ایک پورے سال کے درہاں بھر بات کریں یہ بھی جانا چاہیے ماشاءاللہ پچھلے جو اسٹابلشمنٹ تھی کہ یہ ایک بڑا اچھا حساس اس ملک میں نوجوانوں کو بلا دیا پلوچستان خیبر پختونخواہ اور سندھ کے لوگ کہتے رہ جاتے تھے لیکن نہیں جب تک کہ didn't hit home نہیں پتا چلا لوگوں کو اب بچوں کو خاص طور پر نوجوانوں کو یہ چیز پتا چل گئی ہے جو میرے لیے اس میں تشمیشناک بات یہ ہے کہ یہ جو غصہ ہے یہ جو frustration ہے یہ جو anger ہے اس سے بھی بڑھ کے lack of hope دیکھیں جو قومیں ہیں وہ وہ معیشت میں بھی کچھ نہ کچھ کر جائیں گی وہ سیاسی طور پر بھی اپنے آپ کو سنبھال لیں گی لیکن کہ اس کا نوجوان طبقے سے آپ نے امید چھین لی تو ایسی قوم کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اس وقت اگر سوشل میڈیا کے اوپر یہ نوجوان catharsis کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے یہ غصہ chanelize کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ کہ chanelize کر رہے ہیں اور جب کی بورڈ پر بیٹھ کے اپنی مرضی کی ٹویٹ کر کے اپنا غصہ نکال کے تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے تھوڑا ریلیکس کر لیتے ہیں یہ آوٹلیٹ بھی نہیں دیں گے یہ سب بھی آپ ان سے چھین لیں گے تو غصہ تو جانے والا نہیں ہے ماریا ان کی ٹویٹس جو ہوتی ہیں یا وہ جو بھی اپنے غموغصے کا اظہار کرتے ہیں وہ انفرمیشن بیسٹ ہوتی ہیں صرف یا نولیج بیسٹ ہوتی ہیں دیکھیں اس میں پیڈ سوشل میڈیا ونگز بھی ہیں اکرس دو بورڈ ہیں اس کے اندر ویپنائز کیا گیا ہے اس ڈوین کو ایک دوسرے کو اٹیک کرنے کے لیے بھی لیکن ساتھ ساتھ اس میں ڈیموکراتیزیشن آف ووائس این اپنین بھی آرہا ہے which is very important آج ایک کیبور پہ بیٹھا نوجوان سمجھتا ہے کہ میری آواز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ رہی ہے میں جب ٹویٹر یا سوشل میڈیا کی اوپر ڈالتا ہوں جو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا دوسری بات ایک تو ان کو غصہ اس طرح سے نکالنے کا موقع جو مل رہا ہے دوسرا جو ووٹ ڈالتے ہیں اور پھر اس میں اپنا غصہ نکالتے ہیں اگر وہ بھی حق ان سے چھینا گیا تو پھر بجھے نہیں معلوم کہ یہ غصہ جو موجود تو ہے اس کو اگر ہم کہیں کہ we can brush it under the carpet اور یہ غائب ہو جائے گا ایسا تو ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو ووٹ کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار نہیں کر لے دیا چاہے آپ سمجھتے ہیں وہ legit ہے یہ نہیں ہے آپ کی مرضی کی پارٹی کو ملتا ہے یا نہیں ملتا تو وہ غصہ جو ہے کسی نہ کسی اور طریقے سے نکلے گا شیخ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ جو آگے ظاہر ہے کہ جس طرح سے معاملات مسائل ہیں خاص طور پر سیاسی عدم استحقام اور اگر آگے چیزیں اسی طریقے سے چلتی رہیں یعنی کہ اگر elections نہیں ہوتے elections کی طرف ہم نہیں جاتے لوگوں کو ووٹ کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے تو کیا یہ موجودہ حکومت آپ کو چلتی دکھائی دے گی اسی طریقے سے کوئی حل نکال پائے گی اور پھر عوام کیا عوام کو کنٹرول کر پائے گی اس طریقے سے دیکھیں میں پہلے تھوڑا سا صرف ون لائنر کمنٹ میں بالکل ماریا نے ٹھیک کہا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنا غصہ نکالتے ہیں وہ جو اگریشن ہے وہ جو فرسٹیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں کہیں سے وہ وہ ایگزاست ونٹ آؤٹ کا سکو بٹ اس میں جو جو میرے لیے پریشانی والی بات ہے میرے اپینین وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرز اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بھی نوجوانوں کو مطمئن کرنے یا ایک دوسرے کے ساتھ سکور کرنے کا جو بیٹل گراؤنڈ ہے اس کو بھی شاید سوشل میڈیا سمجھ لیا ہے اور جس اگریشن کے ساتھ وہ وہاں پہ ایک دوسرے کو سکور شیٹل کرتے ہیں اگر اسی انرجی کے ساتھ ذرا بہر آ کے ریالیٹی کے ساتھ سوشل میڈیا سے نکل کے میں نے آجوانوں بچوں کی بات نہیں کر رہا میں قائدین کی سیاسی پارٹیوں کی میں ان کی بات کر رہا ہوں جن سے ایکشن کی توقع کی جاتی ہے ٹویٹ کی توقع نہیں کی جاتی جس سے سلوشن کی توقع کی جاتی ہے ٹویٹ کی توقع نہیں کی جاتی جن سے لوگ امید جو ہے وہ لگا کے رہتے ہیں میں ان کے لیے بالکل مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ وہ بھی جس طرح باریا نے کہا کہ پیڈ ونگز ہیں وہ ونگز کن کے ہیں انہی سیاسی پارٹیوں کے ہیں نا زائر اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی ریلیزیشن ادھر ہونی چاہیے کہ اب چیزیں جس نہج پہ پہنچ گئی ہیں جنہوں نے غصہ نکالنا ہے وہ تو نکالیں سوچل میڈیا پہ بٹ جنہوں نے کام کرنا ہے تو اسی کو کم شم بھی کرو اور لوگوں کے مسائل حل کریں اب کمنگ بیکٹو یار پرنسپل کوئیشن اب وہ یہی ہے جی کہ کیا کر یہ اس طرح چلتے رہے اور ووٹ کا حق ان سے لے لیا گیا تو کیا یہ چلا سکیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ کا حق کو ہی نہیں لے سکتا اس قوم سے اور نہ یہ لے سکیں گے نہ پی ڈی ایم اور نہ نون لیگ کی حکومت یا کوئی اور حکومت یا کوئی اور سیاسی پارٹی بھی الیکشن ہونے ہیں اس ملک میں الیکشن ہی حل ہے ہر چیز کا ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ الیکشن ہوں گے تو اگلے دن وہ عشق ٹھیک ہو جائے گی مگر یہ جو انسرٹینٹی ہے عدم استحکام ہے ایک ڈیڑ پونے دوستوں کی سیٹوں والی پارٹی شڑکوں پہ اور دوسرے چند ووٹوں والے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں سنگھاسن پہ یہ بالکل ایک بیچانی اور فرسٹیشن میسنز میں پیدا کر رہا ہے تو الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں اب آج یہ کہہ رہے تھے کیا یہ چلا لیں گے یہ اس کو نہیں چلا سکیں گے اس لیے کہ اگر یہ ڈرائگ کر کے پورے مدت تک بھی الیکشن کو لے جاتے ہیں سلوشن ان سے نہیں نکلنا چھبیس ارب ڈالر درکار ہے چھبیس ارب ڈالر درکار ہے اس ہفتے آپ نے ایک ارب ڈالر یو اے ای کے دو بینکوں کو دے گیا ہے اگلے مہینے میں آپ نے اٹھ ارب ڈالر دینا ہے یہ نہیں چلا سکیں گے کہاں سے دیں گے علی محمد خان صاحب سر وقت مختصر ہے سر علی محمد خان صاحب سے علی محمد خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر یہ ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سلوشن ان کے پاس نہیں ہے تو پھر سلوشن فورن امیڈیٹ الیکشنز بھی ہو جاتے ہیں آپ لوگ آ جاتے ہیں تو امیڈیٹ آپ کے پاس سلوشن ہوگا اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے اگر لیٹس ایزیوم کے الیکشنز بھی ہو جاتے ہیں دیکھیں ہم پہلے ایسی پوزیشن پہ تھے جب 2019 اپریل مارچ اپریل کا جو ٹائم تھا یہ ٹائم سپین آپ نے پال کے دیکھ رہے ہیں اس میں بھی آپ یہی پانچ چھ ارب ڈالر پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن ساری جو کمزوریاں تھی جو ہمیں ماضی سے اگرسے میں ملی اور سب سے بڑا جو بردر ہے وہ کرپشن کا ہے کرپشن صرف وہ بیٹھا نہیں ہے جو آپ لوٹ کے نکال کے لے جاتے ہیں وہ مائن سکھ ہے جب ایک منسٹر ایک وزیری آزم ایک سکھی ایک پاورفل آدمی ایک گوبرنر وہ جو کرپشن کرتا ہے اس کا مائن سکھ کیا ہے لوٹو یہ سیمپل سی بات ہے بھئی تو وہ ساری چیزیں روکنا اور اس کے بعد اس پریفرش کو بند کرنا پھر ملی ایک سبھی میں بہت بڑا سکھ ساتھا ہے کورونا کو بھی پیش کیا تیس کی جی ٹی پی پہ تب بھی چلایا اور چھتے دیکھے چلے گئے آپ کی اگری کچھر بگئی تھی آپ کی انڈسٹری بگئی تھی آپ کا فروس سٹکچر اپنے پروف ہو رہا تھا اور سب سے اپنے پر آپ کی انڈسمنٹ باہر سے آرہی تھی اور جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری سیمنٹ انڈسٹری جو بوم اس کو ملا ہوا تھا آپ کی بڑی بڑی کمپنی آرہی تھی سارا سنٹرل ایشن جو بینسٹیولہ ہے وہ سارا اوپن ہو رہا تھا بہرحال ہر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ان کے دور میں سب بہتر ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا علیم صاحب ماریم امن اور شیخ وقاس اکرم صاحب